بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family welcome to my another vlog میرا یہ vlog weekly grocery shopping related ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ ہفتے کا سمان کون سی مارکٹ سے لیتے ہیں اور کہاں سے لیتے ہیں جیسا کہ میں اپنے پہلے vlog میں دکھا چکی ہوں کہ ہم لوگ مہینے کا سمان کون سی مارکٹ سے لیتے ہیں اسی ورہی سے میں نے سوچا کہ ہفتے کا سمان جس مارکٹ سے لیتے ہیں اس جگہ کا بھی ویزد کروایا جائے اور مارکٹ بھی دکھائے جائے کہ کون سی مارکٹ سے ہم لوگ ہفتے کا سمان لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیفیتری آئے ہیں جہاں پہ ہم کافی پیئیں گے کیونکہ کافی کے بغیر تو میرے میاں کی آنکھیں کھولتی نہیں اور میری چائے کے بغیر نہیں کھولتی لیکن چائے یہاں پہ ملتی نہیں اس ورہ سے کافی پینی پڑے گی اس کے بعد ہم شاپنگ پہ چلیں گے چلے جی ناشتہ تو ہمارا ہو گیا اب ہم چلتے ہیں مارکٹ کی طرف جہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم لوگ کیا کیا ہفتے کا سمان لے کے آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور پریس تی بیل آئیکن کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک انام ہوتا ہے جس کی ورہ سے دل کرتا ہے موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کے لیے نیو نیو ولوگز لے کے آؤں اور زیادہ سے زیادہ کوکنگ ویڈیوز لے کے آؤں تاکہ آپ اچھے سے ان کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی فیملی کے لیے بنا کے ان کو انجوائی کر سکیں یہ لیے جی باتیں کرتے کرتے اب ہم پہنچ چکے ہیں مارکٹ اور اس مارکٹ کا نام ہے بینٹ یہ اکثر شہروں میں اس کی برانچز ہیں اور ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ بھی یہ ہے اور بالکل شکر ہے گھر کے پاس ہی ہے دور نہیں جانا پڑتا اس کے علاوہ اس مارکٹ کی چیزیں کافی مہنگی ہیں کیونکہ یہ میڈین اٹلی ہیں اور میرے بچوں کو ان کی اس مارکٹ کی چیزیں بہت مزے کی لگتے ہیں اس وجہ سے وہ کافی پریفر کرتے ہیں کہ نہیں یہ اسی جگہ کی چیزیں کھانا پینا ہو اسپیشلی سکول کی سناکس وغیرہ اور بیکری جتنی بھی یوز ہوتی ہے وہ ساری یہاں کی ہوتی ہے بہت کام دوسری مارکٹ سے لے کے آتے ہیں لیکن زیادہ تر ویکلی جو ہے ادھر سے ہی لے کے جاتے ہیں یہ لے جی مارکٹ میں ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں اور انٹر ہونے سے پہلے میں ماسک اوپر کروں گی اس لیے میں یہاں پہ رکھیوں اور سینٹائزر بھی لگاؤں گی لیکن جو میں نے لگایا نہیں چلے ہیر کوئی نہیں اس طرح کی لاپوائیاں ہم لوگ اشیاء لوگ کرتے ہی رہتے ہیں ماسک کا بھی اگر کوئی سکیورٹی وغیرہ کا سسٹم نہ ہو تو شاید وہ بھی اوپر نہ کریں چلے جو سٹارٹ کرتے ہیں ٹرالی کے اندر اپنا سمان رکھنا جس کے بلیے سب سے پہلے میں اپنے بچے کی موسٹ فیورٹ چیز اٹھاؤں گی وہ ہے سوفیچینی کیونکہ یہ میرے بٹے کو بہت پسند ہے اور یہ میں ڈیفرنٹ فلیورز میں آتا ہے لیکن میں پومو دورو بارا اٹھا رہی ہوں یعنی کی ٹومیٹو پیسٹ بلا اٹھا رہی ہوں دو ٹرپے اٹھا لوں گی میں کیونکہ اس کو دو چار بھی کم لگتے ہیں لیکن ابھی فلال میں دو اٹھاؤں گی کیونکہ ویکلی ہے اس ورہ سے دوبارہ بھی لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ گھر کے پاس یہ ہے اس کے بعد ہم لوگ لیں گے بنانا کیونکہ یہاں پہ بنانا کی پرائس سب سے زیادہ کم ہے باقی مارکٹس کی بنسبت سو بیسیکلی ہم لوگ اس مارکٹ میں سب سے پہلے اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو جو چیزیں یہاں سے سستی لگ سکیں یہاں سے لے سکیں اور جو چیزیں ایم ڈی مارکٹس سے سستی لگ سکیں ایم ڈی مارکٹس سے لے سکیں کیونکہ ہم لوگ اس کے بعد ایم ڈی بھی جائیں گے اور وہاں سے بھی دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو سستی ہیں وہاں سے لے لیں گے لیکن اس کا ولوگ جو ہے میں نیکسٹ ولوگ میں ڈالوں گی اس شاپنگ کا جو ویڈیو ہے وہ میں نیکسٹ و لاؤگ میں ڈالوں گی ابھی کیرٹس بھی ادھر آفر پہ لگی ہوئی ہیں اس وقت میں کیرٹس کا بھی ایک پیک اٹھا لوں گی نئی تو نائنٹی نائن سینٹ کا ہوتا ہے لیکن ابھی ایٹی فائیو کا لگا ہوئے اب ڈیری کی چیزوں کی طرف بڑھیں گے جس میں سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے فریش ملک یعنی کے لاتے فریس کو جو کہ بینر کی اپنی ہی کمپنی کا لانچ کیا ہوئا ہے یہ کافی اچھا ملک ہے اور کافی ریزنبل بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاتے فریس کو کتنی قسم کا پڑھا ہوئا ہے کتنی زیادہ کمپنی کا پڑھا ہوئا ہے اس کے علاوہ فریش کریم کافی زیادہ کمپنی کی پڑھی ہوئی ہے جو کہ آپ میٹھے میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے کھانوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے ریڈی میٹ پیزے کا آٹا بھی بنا کر رکھا ہوئا ہے پیزا بھی رکھا ہوئا ہے تاکہ انسٹینٹ آپ بنا سکیں اسی ٹائم اور کھا سکیں یہ لیجی ہے ہمارا موسٹ فیورٹ سیکشن شروع ہو چکا ہے میرے بیٹے کا اور میرا جہاں پہ ہم دونوں ماں بیٹا آکے پگل جاتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ ہر قسم کی چیز اٹھا لوں دو دو تین تین کر کے تو چلے دیکھتے ہیں ایک ہفتے کا سمان آپ دیکھ لیں کہ میں کتنا لیتی ہوں تاکہ ایک ہفتے میں پورا ہو سکے اور یہ ساری چیزیں کنڈر کمپنی کی ہیں اور کنڈر تو آپ کو بتا ہے بچوں کا فیورٹ ہے بچوں کو ان کی چیزیں بہت پسند آتی ہیں بچے تو بچے بڑوں کو اتنی پسند آتی ہیں اب چلتے ہیں جوس والے سیکشن میں جوس کی بھی کافی ورائٹی ہے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا جوس ٹھیک ہے اور کون سا نہیں کیونکہ زیادہ تر کھٹے نکل آتے ہیں اور جو کہ بچوں کا گلہ حراب کرتے ہیں ہماری گھر میں جو جوس آتے ہیں میں آپ کو ان کو دکھا دیتی ہوں اگر تو وہ سیل پہ لگا ہوا تب میں لوں گی ادروائز ایک یا دو ہی لوں گی کیونکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اوریجنل پرائس پہ لے جاتے ہیں تو پھر اگلے دن جو ہے ہاف پرائس پہ لگ جاتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ ایک دن بعد لے لیتے ہیں تو کیونکہ وہ سیل لگاتے تو ہیں تو اس وجہ سے سیل پہ ہی لے لیتے ہیں اب جیسے یہ جوس ہم سب کا فیورٹ ہے اس وجہ سے میں یہ لیتی ہوں لیکن ابھی یہ آفر پہ نہیں لگا ہوا اس وجہ سے دو یا تین لوں گی ابھی یہ ایک یورو تھرٹی فائف سینٹ کا لگا ہوا ہے اور جب یہ آفر پہ لگتا ہے تو نائنٹی نائن سینٹ کا لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے سم ٹائم ایٹی سینٹ کا بھی لگ جاتا ہے تو پھر ہم لوگ کارٹن کے حساب سے لے لیتے ہیں یہاں پہ میرے میاں نے کچھ چیزیں ڈالی ہیں چالی کے اندر جن میں بچوں کے یوگرٹ ہے ریکوٹہ ہے فرماج ہے اور فلیور یوگرٹ بھی ہے یہاں بھی ایک اور جوس ہے جو ہم سب کا بہت فیورٹ ہے لیکن یہ بھی ابھی آفر پہ نہیں لگا جب آفر پہ لگتا ہے تو یہ بھی نائنٹی نائن سینٹ کا ایک لگ جاتا ہے تو پھر اس سے ساپ سے ہم لوگ دو کارٹن یا تین کارٹن اکٹھیں لے جاتے ہیں یہ دیکھیں جی چوکلیٹ کی ورائیٹی دیکھ لیں جن میں یہ سب سے زیادہ مزے کیا ہے باچی چوکلیٹ کے بعد اب سیکشن شروع ہوتا ہے کرپس کا جن میں کافی دھیر ساری ورائیٹی ہے لیکن جو میرے بچوں کو اور مجھے پسند ہیں وہ ہیں لیز کے بار بی کیو فلیور ہاں پہ چھوٹے بچوں کا سیکشن شروع ہو رہا ہے جس میں مجھے چاہیے تھے وائپس اور وائپس میں یہ چار کا پیکٹ جو ہے یہ جب آفر پہ لگتا ہے تو تقریباً ساڑھ چار یورو کا بن جاتا ہے لیکن ابھی یہ تقریباً دس یورو کا لگا ہوا ہے اس وجہ سے میں کیا کروں گی کہ میں سنگل پیس لے لوں گی کیونکہ آفرز ان کی لگتی رہتی ہیں تو اگر آپ اگلے ہفتے آئیں گے تو کافی چیزوں کے اوپر آفر چل بھی ہوگی تو اس وجہ سے پھر دکھ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اتنی مہنگی چیز ایک ہفتہ پہلے لے کے گئے ہیں اور اگلے دن جو ہے وہ خاف پرائس پر لگ گئی ہے اس وجہ سے ایسی کچھ چیزیں ہیں جو آفر پر لگتی رہتی ہیں تو میں لے کے زیادہ ساری رکھ لیتی ہوں تاکہ فائدہ ہو سکے اب ٹوٹ پیس لینے کے بارے آتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ ورائیٹی ہے جس میں سینسوڈین سب سے زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ ڈاکٹرز بھی یہی رکمنٹ کرتے ہیں اسپیشلی ان کو جن کے مسوروں سے اور دانتوں سے ہون نکلتا ہو تو یہ ان کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہے اس کا لگتار استعمال آپ کے مسوروں سے ہون آنے سے رکھتا ہے میں آپ کو اس لیے یہ ساری چیزیں رکمنٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ اپنے گھر میں یہی چیزیں یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو سکے اب میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لے رہی ہوں یہ میلن کا سٹار پاستہ جو کہ زیرو سائز میں ہے اور اس کو یہی پساند ہے اسی کمپنی کا پساند ہے اگر کسی اور کمپنی کا لے کے جاتی ہوں تو وہ الٹی کر دیتا ہے اور ساتھ میں میرے میاں کی اپنی شاپنگ بھی جا رہی ہے جس میں انہوں نے یہ جوتا لیا ہے جو کہ آفر پر لگاوا تھا اب سیکشن شروع ہوتا ہے بریوش کا جو کہ میرے بیٹے کو سکول کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ایز ای سنیک جن میں میرے بیٹے کے فیورٹ ہیں پاندیس تیلے ان کے بریوش بڑے اچھے لگتے ہیں اس کا موڈ پیٹی پین کرتا ہے کبھی فیڈ اپ بھی ہو جاتا ہے ان سے اور کبھی پلوم کیک لے لیتی ہوں بس چینج کر کر کے اس کو دیتی رہتی ہوں سکول کے لیے تاکہ وہ فیڈ اپ نہ ہو اس کے علاوہ جو میرے فیورٹ بریوش ہیں وہ یہ ہے مسٹر ڈے کے لیکن ویڈاؤٹ چوکلٹ اس کے علاوہ یہ براؤنی کیک ہے جو کہ بہت مزیک ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کی سائٹ پر بینٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک بینٹ کی کمپنی کے چوکلٹ کوکیز یہ بھی بہت مزیک ہے آپ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا اور ساتھ میں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اوریو بسکٹس آفر پر لگیا ہوئے ایٹی فائیو سینٹ کا ایک پیکٹ لگا ہوئے سٹارٹ میں تو ٹوٹے بے پڑے ہیں لیکن میں پیچھے سے دیکھ کے لے رہی ہوں تاکہ میرے بچوں کو ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ حراب ہے ہم نے نہیں کھانے اور ساتھ میں یہ ملینو بیانکو کی بسکٹس بھی بہت مزیک ہے یہ بھی لے رہی ہوں چلے جی ہمارا سمان تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ چلتے ہیں کاسے کی طرف یعنی کہ کاؤنٹر کی طرف جس میں ہم لوگ خود ہی اس کا بل بنائیں گے اور چیزیں پاس کریں گے بل بنواتے بنواتے اچانک سے یاد آیا کہ میں نے فائلی ڈافیا کی کریم چیز یہ لائٹ والی تو لئے نہیں کیونکہ میں نے ایک ریسپی بنانی تھی جس کے لئے مجھے چاہیے تھی اس وقت سے میں جلدی سے گئی اور لے کے آگئی یہ لے جی ہمارا سمان ہو گئے کمپلیٹ الحمدللہ اور یہ اس کا بل دیکھ لیں کہ اتنا سا سمان جو ہے 97 یورو اور 75 سینٹ کا بنا ہے چلیں جی یہ سارا سمان گاڑی کے اندر لوٹ کرنے کے بعد ہم لوگ چلیں گے ایک اور مارکٹ میں وہاں سے بھی ویکلی شاپنگ کریں گے لیکن وہ ویڈیو میں اس ولوک میں ایٹ نہیں کروں گی کیونکہ یہ ولوک کافی لمبا ہو جائے گا تو اس لئے آپ کو بھی انٹرسٹنگ نہیں لگے گا چلیں جی ملتے ہیں نیکس شاپنگ ولوگ میں till then take care اللہ حافظ thanks for watching